مالی پریشانی پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی پریشانی نہیں جس کو سوار کیا جائے آیت پڑھوں گا قرآن پاک کی اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری پریشانیاں تو قرآن مدید کے لفظوں سے دور ہو جائیں سورہ حود ہے اس کی آیت نمبر چھے ہے بارویں سپارے کی پہلی آیت ہے کیا انداز ہے اور میرے رب کا کتنا من مو لینے والا اور دل کو چھو لینے والا انداز ہے رب کریم نے فرمایا وَمَا مِنْ دَا بَطٍ فِي الْأَرْضِ فرمایا نہیں زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا زمین پر کوئی ایسا نہیں جو چلتا ہو اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہوا زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری رب کریجی نہ ہوا کی ذمہ داری رزق کس کی ہے بول کے بتائیں بول کے کس کی ذمہ داری ہے جی اللہ دیکھیں گوھر فرمائیں یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے ایسا آیت کے تحت کہ فرمایا جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمہ ہی ہے یہاں جو فی الارض کے لفظ زمین پہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا تو جس جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب خاتے اللہ کا دیا ہوئے ہیں تو جو ہم نے دیکھا تھا جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے نہیں چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمہ ہے اللہ کے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جب ترجمانی کرتے وضاحت کرتے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اشکال رہنے نہیں دیتے تھے کوئی اشکال نہیں رہنے دیتے تھے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے صویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں کس پہ بھروسہ رکھنا ہے نکلنا تمہارے ذمہ ہے یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہی آئے گا نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے کتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا تو حضور کے نفظوں کا حسن بھی دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں بھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہوتا بھی آ جاتا ہے جدہ میں ہوتا بھی آ جاتا ہے مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے پہنچا دیتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے انہیں خبر نہیں ہوتی اللہ پہ بروسہ کر کے نکل جاتے ہیں نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کے نہیں فرمایا وہ تو ڈیوڈی کا شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا کتنی کمزور سوچ ہے جو رب بیل کو روزی دیتا ہے بکری کو روزی دیتا ہے اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا چلے یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں اس بھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتہ روٹی کھا کے سوتے ہیں تو دو تو اشرف المخلوقات ہے تو نے اپنے ذہن میں کیا ٹینشن پال لیا ہے کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا کیا بنے گا کس طرح ہوگا تو کیوں کیوں اتنا پریشان ہوگی بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑ لی ہے جس کی توقع کی بات کمزور ہو گئی ہے تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب راک سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر رب فرماتے ہیں ذمہ تیرا نہیں ذمہ میرا ہے لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے جب اللہ دو بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے جب تین ہو جائیں پھر بھی چلتا ہے جب چار ہو جائیں نہیں آپ نہ بھی بولیں تو بات تو صحیح ہے بارال کام پھر بھی چلے اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیعا کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں اسی آنگن میں اسی چھاتی کے نیچے کام چلتا ہے تو پھر تو مان جا نا کہ چلانے والا تو نہیں چلانے والا کوئی آن رہا ہے پھر تو مان جا کہ چلانے والا کوئی تو تو اس وقت جب تنخواہ تری لگی تھی تو تو کہتا ہے اببا بھی میری شادی نہ کر میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا تو وہی شخص ہے جس کی چھات کے نیچے پھر ڈیر درجن پوتے بھی پل رہے اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے تو رزق کا ذمہ کس کا ہے اللہ اللہ کا ذمہ اب ہمیں پتا ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے اب ہم پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا وہ میراک تھا تجھے زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو بول کے بتا ہے نا کس کو پتا زیادہ ہے کیوں جی تو آپ اصول ٹینشن پتا کب لگتی ہے جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی میراک تھا وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن پڑی لیتا ہے حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ حق ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لے رٹ لے کہ جو میرے لئے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا تو اب بات ختم ہو گئی بس وصل اچھا ہے نا فراک اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تُو اس پہ راضی ہونے کو تیار دی حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ و عجل کریم نے میرے نبی پاک یہ ایک حدیث پیان کی ہے اور جناب علی جب یہ حدیث پیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پلشانی سے نکال رہے مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹیمشن فری ہونے کا اور فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا کہ وہ کیا حضرت علی کہنے لگے بابو بلک سلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیووں میں تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا با تم دو نفر بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا تم ایک رکوبی سویر اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا وہ تمہارے تین سو تیرہ دروش شریف سے راضی ہو جائے گا تم اس کے دیوے تھوڑے رزق سے راضی ہو جائے گا ٹیمشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ابھی دیا ہے وہ حالمی مزید کی جو دھوڑ ہے لہ حالمی مزید کی بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیپی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گل ڈلی ہو بک بک روسم اکھیا تکیو ویک اویلی کلی ہو تکوچ نصیر اسان جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مسئیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا وہ سامنے والا پلات میرے گھر کے سامنے ہے ہے گھر کے سامنے پر ریجسٹری میرے نام کیوں نہیں یہ مسئیبت سانس میرے دیتی موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آکے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے دفتر سے گھارہ آتا ہے کاروبار سے آتا ہے تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہی ہو جائے نہیں ہے مالی جگہ تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام کو اس نے مالی پریشانی پیدا کی تو جس حال میں ہے کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے تم اسے اسی حال میں ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہوگی بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پر تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات میں راضی ہوں تو تو نیچے کیوں گرتا ہے بھر ٹھیک ہے کھا جب اس نے تیری ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے سالبہ بن عبد الرحمان ایک سیابی تھے سالبہ گا لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے میرے لئے دعا کریں اللہ زیادہ مال دیں تو معبو صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ہے نا یہ جواب سننا کہتے ہیں پیچ صاحب فلان جگہ سے طویز آیا وہاں تو بارے نے آرے ہو گئے تو آپ کے ہاں تو میں کہتا ہوں یہ طویز دینے والا اگر طویز دے کی امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا یہ خود تو ڈیڑھ سو کا طویز بیچ رہے اپنی بجائرے کی حالت یہ ہے اگر اتنے ہی طویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے پانچ جو پجاروں اس کے دروازے پہ کھڑی ہوتا عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ لچ گئے ہیں سنتے ہی نہیں بات کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تو معبوب نے کیا فرمایا فرمایا تو جس حال میں ہے نہ وہ حال تیرے لیے بہتر ہے اسی میں رہے کہ نہیں حضور دعا کرے فرمایا سال پہ تو باز آجا حضور دعا کرے فرمایا تو باز آجا دو تین دفعہ کام زد کی معبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تو یہ زیادہ پیسے دے گا چند بکریاں خریدی اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید دی ان کے بھی ریوڑ ہو پھر کچھ اونک اونٹنیاں لے لی ریوڑ ہی ریوڑ پہلے پانچ وقت مسجد میں آتے تھے اب فجر اور عشاہ رہ گئے پھر مال زیادہ ہوا تو مدینہ شہر میں کچھ جگہ ہی نہیں مدینہ سے بار حویلی خریدی پھر جمعہ ہی رہ گیا جمعے کے جمعے آتے زکاة کا حکم آیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ کو بھیجا فرمایا جا اسے کہا تیری زکاة بنتی ہے ڈائی فیصد دس کروڑ روپے آؤ تو کتنی زکاة بنتی بھئی ایک کروڑ کی ڈائی لاک ہوئی نا دس کروڑ کی کتنی ہوئی تو بڑی مسئبت ہے جب بینک سے میسے جاتا ہے نا کہ پتیس لاکھ نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے بہت بڑی مسئبت ہے بڑی ٹینشن ہوتی ہے ایک صاحب میرے پاس آئے ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی اچانک پہلے کچھ پندرہ سولہ لاکھ کی اکڑ زمین تھی پھر وہ کروڑ کی ہو گئی تو میرے پاس آئے کہنے لگے وہ دس کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکاة تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے زری زمین پہ اُشھر آتا ہے اس پہ زکاة نہیں آتی تو آپ نے کیا کیا ہے کہنے لگے وہ کچھ ہوتی سوسائیٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہے اب میں نہ کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ بال ہو گیا بزنس کا اب تو اس پہ زکاة آئے گی دس کروڑ کو جب پچیس لاکھ سنا تو کہنے لگے فورم دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے تو میں ان کا چیرہ دیکھنے لگا میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بانٹ کے نہ دو کوشش کرو کسی ایک کوئی دو چلو کسی کا تو کچھ بن جائے تو ایک کوئی دینی چاہیے کہنے لگے تو مطلب یہ ایسے ہی حکم ہے میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر لیں اب یہ بھئی لیتے وقت نہیں تجھے ٹینشن ہوئی کہ پندرہ لاکھ کروڑ ہو گیا تو اس وقت نہیں تو انہیں کہا تو یہ کیسی شوچ ہے مسلمان کس طرح کا ہمارے ہاں جب کسی آدمی پہ حالات خراب ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو میں کہیں اللہ کے رستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کروں جس رستے تجھے آ رہا تھا پہلے تُنہے وہ رستہ بلاگ کیا حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں حضور کو مسجد کے لئے ادارے کے لئے صحابہ صوفہ کے لئے کچھ دے رہی تھی تو میں نے گلنا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے حضور مسکراتے کیوں ہیں تو فرماتے لگی مابو فرمانے لگے اسما اللہ کے رستے میں گین گین کے نہ دیا گا ورنہ وہ بھی تجھے گین گین کے دے گا تو اس کے رستے میں بے حساب دے وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ بند کرو یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں تو اس طرح کرنا بھائی اس دفعہ صور درہ گرمیوں والے نا خرید لیکن جو تو اللہ کے رستے میں دے رہے اسے دیتا رہے لیکن ہم اپنا نقصان کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے پھر بولتا ہوں ایک مڑے بڑے پیار والے دوست ہے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا اور آپ ادارہ بھی بہت زیادہ بننے والا ہے بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں جو ہوں تو بڑا نظام اچھا ہو جائے آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے کرش کروں گا اس کے رستے تو میں نے کہا یا اللہ اسے دس کروڑ دے یہ ساڑھے نو کروڑ تیرے رستے میں دے دے گا تو چھپ کر گیا جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے چھپ کر گیا وہ بھی اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے تو میں کہا پلے آج یہ دے دعا پہ یوں دیا ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی تو تو یہیں اڑ گئے یعنی سارے نو کروڑ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی دعا پہ بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی کہہ دے تو میں کہا تینوں دے پنجاہ لاکھ باچدہ سی پہ آ لیکن تو اس حودے پہ تیار جب یہ سوچ ہوتی ہے یہ غلط سوچ ہے یہ بات تو اگر مسکرانے والی لیکن یہ سوچ صحیح نہیں حضرت عثمانی کا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کے آٹھ سو سپاہیوں کا خرچہ چاہیے کہتے ہیں میرے پاس چھ سو کا تھا یہاں ایک روایت میں حضور نے ہزار کا اعلان کیا تو میرے پاس آٹھ سو کا تھا جب دو تین دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کہتا یا رسول اللہ پورا آٹھ سو طرف سے کہتے ہیں میں نے دو سو سپاہی کا خرچہ ادھار اٹھایا لیکن پورے دو مہینے نہیں گزرے تے رب کریم نے مجھے کئی گناہ کر کے پیسے واپس اتا ہوا پر بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لاؤ لگی ہو تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بیجا پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال جب اسرار کیا تو اب بڑی برکت ہو گئی بڑا آیا تو فرمایا زکاة دے ڈائیوی سے زکاة ہے اب جب سوچا کہ پانچ چونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرنا کہ میں خود آؤں گا حضرت ابو حریرہ نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وزور کو کہتے تھے میں خود آؤں گا تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر لی اب ہلاک ہو گیا ہے ہائے افسوس ہلاک ہو گیا ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا نبی پاک کوئی کہا دیا نہیں ہے حضور کو کہا دیا بات میں آؤں گا اب توڑے آئے عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے اور قبول کر لے محبوب نے فرمایا گویا بلال اکشی کی خوشک خجور بھی قبول ہے اور سحیب رومی ایک اٹی بان کلائے تو وہ بھی قبول ہے اور امار بن یافسر اور مصحب بن عمیر اگر دو دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے لیکن تُو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہے ماف کر دے فرمایا جا ماف کیا پر پیسے لے کے نہ آنا اگلے سال پھر آئے بندے ہوئے آتھ ہیں محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا آگ لگانی ہے قبول کر لے فرمایا تُو لے جا تیرا نہیں قبول گرا جون کی نگاہ سے وہ سمل نہیں سکتا حضور نے مثال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے لاکھوں کمال ابو بکر قبول کر لو تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا چل جا کوئی نہیں چاہیے حضرت عمر کے زمانے میں کہت پڑ گیا بارشے میں ہوتی غلہ نہیں ملتا علان خراب ہے مالی طور پہ بھران آ گیا غربتیں مجموریاں تکلیفیں آکے روئے عمر میرا قبول کر لو مجھے مافی تو مل گئی تھی نا فرمایا مافی اپنی جگہ پہ پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا اور وہ علجے ہوئے انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے فرمایا جس کا مصطفیٰ قریب نے قبول نہیں کیا اب ہیرے اور جوہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے پر اس کا قبول اس بات پہ راضی رہو اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا اس حال میں راضی رہو جو مسئیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس تمہیں کیا پتا کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مسئیبت کا شکار ہے جو مالی طور پر بڑا مہیر ہے تو اس کی طرف دیکھ کہ اپنا دل برا کرتا ہے بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ حضرت عثمان گنی کے دمانے میں تمہیں وسال کر گئے لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ تیری مالی پریشانیہ ختم ہو جائیں میں نے پہلے بھی شاہد آپ کو دوقع تھا میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آ جائیں آپ بھائی بہت بڑا اگارہ ہے اس کو چلائیں اس کو سمالیں میری والدہ سے میں نے کہا کچھ طبیعت ہوتی ہے نا انسان کہ میرا بھی دل لگ گیا میری امہ پڑی نہیں تھی لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا فرمائی حکمت بڑی تھی سیانی بڑی تھی میں نے کہا امہ جی وہ مجھے ساؤت افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں تو پھٹ کے میرے پاس آگئے اور مجھے انہوں نے اپنے بازووں میں لے لیا پھر میرا متھ ہچوما کہنے لگی پتر مہتوال بھی نہ پھٹ کے دیوہ کیسے ہم نے دولت کا کیا کرنا تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا رب کریم راؤنگے لگا دے خیر ہو جائیں تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سب دیکھیں نہ کنات کریں جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائیں اللہ بڑا مہربان ہے وہ آسانیاں کندیا کرتی تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تُو سمجھ جا قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں روزی کس کی ذمہ داری ہے اللہ کی اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تُو راضی ہو جاؤ تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو پریشانی ختم ہوگی مذہبی طور پر جب دیکھو جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے وہ تحجد پڑھنے والے کو دیکھیں اور جو تحجد پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو دیکھیں اور جو بندہ اشراق چاشت پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھیں جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑتا ہے اوپر دیکھیں کہ میں نے اور نیک ہونا ہے اور نیک اور جب مانی معاملہ ہے تو پھر نیچے دیکھ اگر تو بیٹھا ہے نا پجاروں پہ تو پھر ٹوٹی والے پہ نظرکار اس کا کیا حال ہے اور اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا آئی رہا ہے اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سیکل والا دیکھ اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر دیکھ اور اگر تو جھومپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھومپڑی بھی نصیب نہیں جو سڑک پہ لیٹے ہوئے اور اگر تو تاندرست ہے نا تو کبھی جا کے آسبتال میں دیکھ حال کیا ہے نو کس حال میں تو ہم شکر نہیں ادا کرتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نعمتیں چلی جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں لا ان شکر تم لا عزید انکم تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کروں تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے اور پھر مالی پریشانیوں کی کچھ اور اسباب دیئے امام شعفی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ بانٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تحجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزولِ جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تحجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمار کے اندر گھوش جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاہ کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لینے تحجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونے شروع ہوتی تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا جب کوئی آدمی خیرات پانچ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کرنے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا اب تو کدھر آگیا ہے مثال دے رہا ہو تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا رب رب کر دے بڑے ہو گئے آتے ملا پندت سارے رب دا خوج خورانا لبا آتے نا کی تے بہی نظارے آتے ملا پندت سارے